اور اسلام علیہ الرسول اللہ و عباد آج ہم بات کریں گے کہ زلحی کے جو افتدائی دس دن ہے ان دس دنوں میں ہم کون کونسی عبادت کر سکتے ہیں یعنی کونسی ایسی عبادت ہے جو ان دس دنوں میں ہم کو کرنی ہے ان دنوں میں سے ب Iris دنوں کی کچھ الےگ الگ عبادت ہیں ہم ان پر بات نہیں کریں گے ہم ان عبادتوں پر بات کریں گے جن کو ہم ان دس دنوں میں انجام دے سکتے ہیں تو اس طرح کی کل عبادتیں چار قسم کی ہیں نمبر ایک بال اور ناکھن ان دس دنوں میں نہ کٹنا اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو ضروری ہے یہ ہمارے لئے قربانی نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مصطب ہے صحیح مسلم کے حدیثے ایک ہجار نو سو ستا تر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے والوں کے لئے کہا ہے کہ اگر وہ قربانی کے عراد رکھتے ہیں تو وہ ان دس دنوں میں بال ناکھن نہیں کٹیں گے یہ پہلی عبادت ہے جو ہم ان دس دنوں میں کر سکتے ہیں دوسری عبادت ہے ان دس دنوں کا روزہ عید کے دن کو چھوڑ کر یعنی نو دنوں کا روزہ اس کے تعلق سے روایت ہے سنان نبی دعوت کی حدیث 2437 اس میں بعض ازواج متحرات بیان فرماتی ہیں کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسو متیسہ ذلہجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلہج کے ابتدائی نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے تو یہ دوسری عبادت ہے جو ان دنوں میں ہم کر سکتے ہیں تیسری عبادت ہے تکبیرات چنانچہ اخبار مکہ حدیث نمبر 1704 اس کی روایت ہے مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں بازار جاتے تھے اور تکبیر کہتے تھے تاکہ لوگ بھی تکبیر کہیں تو یہ ان دس دنوں میں عمل کرتے تھے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان دس دنوں میں ہم تکبیرات بھی کہہ سکتے ہیں یاد رہے تکبیرات یہ دس دنوں میں ختم نہیں ہو جائیں گی بلکہ تشریق کے آخری دن تک ہم کو تکبیرات کے نہیں جیسا کی دوسری روایتیں موجود ہیں خلاصہ یہ کہ تیسری عبادت جو ہم ان دس دنوں میں کر سکتے ہیں وہ ہے تکبیرات آگے اپنے چوتھی عبادت جو ان دس دنوں میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہر وہ عام عبادت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے جیسے قرآن کی تلاوت ہے ذکر و اسگار ہے تذبیر و تعلیل ہے صدقہ خیرات ہے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عبادت جو عمومی طور پر ہر وقت کیلئے ثابت ہے ان عبادتوں کو ہم ان دنوں میں ملا کے انجام دے سکتے ہیں اس کے تعلق سے روایت ہے سننتر میں سے کی حدیث 777 اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ زلحج کے جو یہ دس دن ہیں ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس سے بہتر عبادت یعنی اس سے زیادہ سواب والی عبادت کسی اور دن کی نہیں ہو سکتی ہے تو کل یہ چار طریقی عبادتیں ہیں جنہیں ہم ان دس دنوں میں کر سکتے ہیں پھر سے خلاصہ سن لیجئے پہلی عبادت ہے بال نہ کھن ان دس دنوں میں نہ کٹنا دوسری عبادت ہے ان دس دنوں میں نو دن کا روزہ رکھنا اور تیسری عبادت ہے ان دس دنوں میں تقبیرات کہنا یہ تقبیرات آگے بھی ہم جاری رکھیں گے ایام تشریق کے آخری دن تک اور چوتھی عبادت ہے جنرل عبادت جو کتاب و سنن سے ثابت ہیں تو یہ چار طریقی عبادت ہیں جنہیں ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی تفیق طرف مہیں آمین اللہ تعالی ہم سب کو